یہ ہے بہت ہی مزیدار مچھلی جو کہ کالے رہو کے نام سے جانی جاتی ہے اس مچھلی کو دیکھ کر بلکل بھی نہیں رہا جا رہا کیونکہ تڑپی ایسی ہے نا جلدی سے اس کو کھا کر بتاتا ہوں کہ اس کا ٹیسٹ کیسا ہے سب سے پہلے چاٹ مسالہ چھڑکا اور پھر کھٹا لیمون نچوڑا اور پھر مچھلی کو اٹھایا اور چٹنی کے ساتھ لگایا پھر اسے جلدی سے کھایا اور پھر بہت مزا آیا مزدار اگر آپ بھی سخت سردی کے موسم میں گرما گرم مچھلی بنانا چاہتے ہیں اور وہ بھی کرسپی اور بازاری تو آپ بلکل ٹھیک ویڈیو پہ آئے ہیں آج کی یہ ویڈیو مچھلی سے ریلیمنٹ ہونے جا رہی ہے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ہر بندہ بہ آسانی گھر بیٹھے بٹھائے کالا رہو مچھلی بنا سکتا ہے اس کے لیے ہم نے ایک خالی باول لیا اور اس میں پونے دو کلو ہم نے کالا رہو مچھلی ڈال دی اور پھر ہم نے اس مچھلی کے ایک ایک پیس کو اچھی طریقے سے دھو لیا تاکہ اس میں کسی بھی قسم کا مچھلی کا خون یا گندگی باقی نہ رہے اب یہ ہمارے پاس مچھلی دھول چکی ہے مچھلی دھونے کے بعد ہم نے ایک باول اور لیا اور اس میں ہم نے چار سے پانچ کپ بیسن ڈالا اور ساتھی ساتھ ہم نے بیسن کے اندر دھنیا ڈالا دھنیا جتنا زیادہ ڈالیں گے تو مچھلی اتنی ہی زیادہ ٹیسٹی بنے گی اس کے بعد ہم نے کاشان کا مچھلی مسالہ ڈالا آپ کوئی بھی کمپنی کا مچھلی مسالہ ڈال سکتے ہیں ہم نے چھوٹا پیکٹ لیا اور وہ کمپلیٹ اس کے اندر ڈال دیا پھر ہم نے اس کے اندر ہسپے زائی کا ریڈ چلی پاورڈر ڈالا جس کو ہماری اردو زبان میں لال مسالہ بولا جاتا ہے اور اس کے بعد ہم نے ہسپے زائی کا نمک ڈالا یاد رہے کہ نمک بہت زیادہ نہیں ڈالنا کیونکہ مچھلی خود بھی بہت نمکین ہوتی ہے جس کی وجہ سے اگر نمک زیادہ ہو جائے تو پھر آپ کو کھاتے وقت بلکل بھی مزہ نہیں آئے گا اس کے بعد اس کے اندر ہم نے سبز دھنیا ڈال دیا ایک چیز ہم ڈالنا بھول گئے تھے جو کہ ہمیں بعد میں یاد آئی کہ آپ نے اس میں کورن فلور جو ہے وہ لازمی ڈالنا ہے یعنی کہ مکعی کا آٹھا زیادہ نہیں صرف دو کھانے کے چمچ یا تین کھانے کے چمچ اتنے سے پیسٹ کے اندر انکلوڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے ایک چمچ لیا اور اس مسالہ کو اچھے سے مکس کر لیا مکس کرنے کے بعد ہم نے ایک بول لیا اور ہم نے اس چھوٹے بول کو خوشک مکسٹر سے بھر دیا اب اس مکسٹر کو نکالنے کا مقصد میں آپ کو ویڈیو کے اگلے اسے میں سمجھاتا ہوں بقا یہ جو مکسٹر سیار ہو رہا ہے اس کے اندر ہم نے ڈالا ہے تھوڑا سا کوکنگ آئل اور پانی کوکنگ آئل ڈالنے سے ایک تو کرسپی پن جو ہے وہ بہت زیادہ آ جاتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ٹیسٹ میں کافی زیادہ فرق پڑ جاتا ہے کوئل کے ساتھ ساتھ ہم نے اس کے اندر پانی بھی ڈالا اور پانی ڈال کے ہم نے اسے اچھے طریقے سے مکس کر لیا مکس کرنے کے بعد پیسٹ کچھ اس طرح کا شو ہوگا یہاں پر ہم نے مچھلی کے ایک ایک پیس کو اس مسالہ کے اندر اچھے طریقے سے ڈپ کیا تاکہ اس کی کوئی بھی آوٹر لیئر مسالے سے بغیر نہ رہ سکے مسالہ لگانے کے بعد مچھلی کی کچھ اس طرح کی لکھ ہوتی ہے اور جو تھوڑا سا مسالہ بچ گیا تھا وہ ہم نے مچھلی کے اوپر ہی ڈال دیا یہ کرنے کے بعد ہم نے مچھلی کو تین سے چار گھنٹے کے لیے چھوڑ دیا آپ فوراں بھی مچھلی کو فرائی کر سکتے ہیں آپ آٹھ سے دس گھنٹے کے بعد بھی مچھلی کو فرائی کر سکتے ہیں اور آپ تین سے چار گھنٹے کے بعد بھی مچھلی کو فرائی کر سکتے ہیں جتنا زیادہ اس کو میری نیشن کا ٹائم دیں گے اتنا ہی زیادہ اچھا ٹیسٹ نکل کے آئے گا اور جتنا کم کریں گے ٹیسٹ میں زیادہ فرق تو نہیں پڑے گا لیکن ہاں فرق ضرور پڑے گا اب ہم نے جو خوشک مثالہ نکالا تھا اس مثالہ کو مچھلی کی آوٹر لیئر کے اوپر لگانا شروع کیا جو کہ آپ کے سامنے ہے ہم نے ون بائی ون ایک ایک پیس کو اٹھایا اور اس کو خوشک مثالہ کے اندر لگایا اور ایک الگ پلیٹ کے اندر رکھتے گئے اب ہم نے گیس کی اویلیبیلٹی نہ ہونے کے باعث اپنا سلنڈر نکالا اور اس کے اوپر فرائی پین رکھ دیا جس کے اندر ہم نے کوکنگ آئل کو شامل کیا ہم گھی کو کسی بھی جگہ پر استعمال نہیں کر رہے کیونکہ گھی کی وجہ سے بہت ساری بیماریاں لگ جاتی ہیں اس کی وجہ سے ہم نے آئل کا یوز کیا یہ بات بھی درست ہے کہ آئل بھی صحت کے لیے اچھا نہیں ہے کوکنگ آئل بازاری لیکن اب مجبوری ہے اس کے علاوہ کوئی اور پوسیبلٹی نہیں تھی جب آئل فلی گرم ہوا اس کے بعد ہم نے مچھلی کے ایک ایک پیس کو آئل کے اندر ڈالنا شروع کر دیا ابھی مچھلی کی آوٹر لیئر ہلکی ہلکی سی بلکل ہلکی ہلکی سی براؤن ہونا شروع ہی ہوئی تھی کہ ہم نے ان پیسز کو پلٹنا شروع کیا اور ساتھ ہی کچھ ہی ٹائم کے بعد ہم نے ان پیسز کو نکال لیا ابھی یہ مچھلی کے پیسز صحیح طریقہ سے پکے نہیں تھے اب نکالنے کی کیا وجہ ہے وہ میں آپ کو تھوڑا سا آگے جا کر بتاتا ہوں یہی تو اصل گیم ہے جس گیم کی وجہ سے مچھلی بہت زیادہ کرسپی بنتی ہے یہ پیسز نکالنے کے بعد ہم نے مزید نئے پیسز اس میں ایڈ کیے تاکہ وہ بھی ہاف فرائی ہو جائیں ان کو ہاف فرائی کرنے کے بعد ہم نے نکال لیا اب باری ہے جو چیز میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتائی تھی کہ ہم نے ان پیسز کو کیوں نکالا تھا ہاف فرائی کے بعد فل فرائی کیوں نہیں کیا اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہاف فرائی والے پیسز ہم ون بائی ون اس کے اندر ڈالتے جا رہے ہیں اب ہم نے کرنا یہ ہے کہ ان پیسز کو فلی فرائی کرنا ہے ان پیسز کو نکالنے کا مقصد یہ تھا کہ ان کو اچھے طریقے سے ہوا لگ جائے ان کے اندر جو پانی یا کوئی ایسی چیز ہے وہ نکل جائے اور اس کے بعد جب دوبارہ ان کو تلا جائے تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ یہ مچھلی جو ہے وہ بہت زیادہ کرسپی اور مزے دار قسم کی بن کر نکلتی ہے تھوڑی دیر کے بعد ہم نے ان کو پلٹ دیا ان کی بیک لک دیکھ سکتے ہیں اب کہ کتنی مزے دار قسم کی بن چکی ہے جسے دیکھنے کے بعد میرے موہ کے اندر پانی بھر آیا ہے اور یہ کمپلیٹ پروسیجر کرنے کے بعد پیش خدمت ہے تیار شدہ مچھلی اب اس مچھلی کو آپ کے بھائی اسمان حیدر نے خود پکایا ہے لیکن اس کو پلٹ کے اوپر میری بڑی سسٹر میسز وکار نے سجایا ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ مزے دار قسم کی چٹنی میری امی جان نے بنائی ہے تو کیسی لگی آج کی یہ مچھلی اور آج کی یہ ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ انداز یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک چینل پر نہیں آنے کی صورت میں چینل کو سبسکرائب اور کھنٹی کے نشان کو لازمی سے پریس کر دیجئے گا تاکہ کوئی بھی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو تو اس کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ لوگوں کو مل سکے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لیے جاز دیجئے اللہ حافظ